شیر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے پہلے تو یہ سمجھا دیجئے کہ آپ کے نزدیک اس طرح کی جو لیکس ہیں یہ کتنی الارمنگ ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی بریچ کہنا چاہیے اس کو اگر شہباز شریف صاحب کی آڈیو باہر آ رہی ہے سابق وزیر آزم عمران خان صاحب کی آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہائی پروفائل شخصیات کی جو سیکرسی ہے وہ مینٹینڈ نہیں ہے تو عام شہریوں کا حال کیا ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے آپریشنلائز ہوتی ہے کیا بگنگ ڈیوائز ہو سکتی ہے یا پھر فون ٹیپنگ ہے پروسیجر کیا ہو سکتا ہے اس کا کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے السلام علیکم شہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے اس کا سمجھا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے اپنے ٹاک شو پہ لیا اور میں آپ کے جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں آپ کے ان کو بھی میں السلام علیکم آپ کے ویوز کو بھی السلام علیکم میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ جو جو پروسیجر ہے جو مجھے پتا ہے بسنس میں نے بھی آئی بی میں کام کی ہے لیکن جوائن ڈیریکٹر جنرل میں تھا آئی بی اس میں نارزن ریجن میں سیکیورٹی آف تی پرائمیسٹر آفیس اس کی سویپنگ ہوتی ہے بڑی ریگولر ہی ہوتی ہے اور اس میں ان چیز کا ان کی گاڑی ان کی ان کی بیٹرومز کی ان کی جو جو چیز وہ استعمال کرتے ہیں اس کی سویپنگ ہوتی ہے اور یہ سوچ کر ہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی دشمن ملک یا کوئی ایسی چیز کوئی سیکرٹ کوئی لیک نہ ہو جائے لیکن جس طرح موجودہ پرائمیسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے کمپرومائز ہوئی ہے اب یہ تو ہو گیا ایک سیکیورٹی بریچ ہونے کا مسئلہ پھر کچھ اس طرح کی باتیں جو میڈیا پہ آئیں کہ یہ چیزیں چلی ہیں ڈارک ویب پہ ایمو بیج رہا ہے اس چیز کو میں ایز ای پولیس آفسر اس کو کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہ رہا ہوں